بسم اللہ الرحمن الرحیم خاترین حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچیں آج میں نے سوچا تھا آپ کے چھڑ چھڑ سوالوں کے جواب دوں گا لیکن ایک سوال آئے ہوا تھا کہ رشتہ داروں کو جو کپڑی دیے جاتے ہیں کہ وہ پہننے چاہئے ہیں کہ نہیں پہننے چاہئے اگر تو نئے کپڑی ہوں تو ضرور لے لینے چاہئے اور اگر سلے ہوئے بھی ہو تو پھر ان کے گھر پہننے کے نہ جائے جب وہ آپ کے ہاں تو بھی ان کے کپڑے نہ پہنے انفیکٹ ان کی غیر چونکہ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے نا دل میں تھوڑی سی آجاتی ہے میننس اور جو آپ کی عزت نفس ہے وہ اس سے بہت گھروں میں زیادہ غربت ہوتی ہے تو وہاں اگر وہ اپنا احسان نہ جتائیں تو کیونکہ اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ احسان جو اس طرح کا یہ جتانا وہ تو اس احسان کو ضائع کر دینے والی بات ہے ان کے ہاں کچھ مسئلہ ہوا ہے نا جس وجہ سے دکھی ہوئے ہیں اور اس سوال پوچھنے پر امادہ ہوئے اچھا جی ایک سوال جا کے امی کی باتیں تین بھائی ہیں اور وہ باری باری ان کے گھروں پر رہتی ہیں وہاں ان کی باتیں ریکارڈ کرتی ہیں ریکارڈ کر کے پھر دوسرے کو سناتی ہیں اور ان کا جو لڑائی اور فساد ہے وہ تو اب دو بھائی ان سے ناراض ہو گئے ہیں ظاہر ہے جب بات بڑھ جاتی ہے تو اب تیسری ویلی نے پوچھا ہے کہ ہم کیا کریں خاندرہ پچھلے دن آپ نے فردوس آشک آوان کا بڑا نام سنا الیکشن تو وہ ہار گئی تھی بہت برے طریقے سے ساٹھ ہزار ووٹوں سے لیکن وہ اپنی زبان درازی اور زبان دانی کے بل پر پہلے خان صاحب کی بنی پھر نیچے بنی زبان درازی سے باز نہیں آتی تھی تو انہیں جب وہ دوبارہ پتاری گئی ہیں تو اگلے دن پرویز علائی صاحب کے بارے میں جو خسرے باتیں ہیں کئی ہی تھی ان کے پائٹی کے بارے میں جو آپ زبان درازی لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں پھر دوسرے کو سناتے ہیں تو اگلے دن کسی حلف وفاداری میں اس کو جانے نہیں دیا پولیس والے نے روکا اور کھڑی اگر آپ نے وہ کلپ دیکھا ہو یہ جو آج کا ٹیکنیک ہے کہ لوگ آپ کی باتوں کو ریکارڈ کر لیتے ہیں جو باز میں بڑا مہنگا پڑتا ہے اب اممہ کو سمجھانا بہت مشکل ہے لیکن اگر اس اممہ کے لبا باقی اممہیں سن رہی ہوں تو خدا کی بندیوں اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کی بیویوں کو اتنی عذیت دو کہ جتنے آپ بردائش کر سکتے ہیں اب ان کے اپنے بچے ہوتے آپ کو گھر سے نکال دیں گے ملاقات آپ سے بند کر دیں گے تو آپ ان کو بد دوئیں دو گے تو بھی وہ مریں گے اچھا آپ جاتے ہو تو اور مرتے ہیں تو تل تل مرتے ہیں آپ کی باتوں کی وجہ سے کیا ملتا ہے آپ کو عمر کے ساتھ تجربہ عمر کے ساتھ دھنائی آتی ہے عمر کے ساتھ حکمت آتی ہے عمر کے ساتھ جوڑنا آنا چاہیے عمر کے ساتھ دل میں رہنا آنا چاہیے آپ ہر وہ کام کرتے ہو جس میں سے آپ کو دھکے دے کے دل سے نکال دیا جائے یعنی سا سے قابل نفرت لفظ بن گیا ہوا ہے پر یہ عورتیں اپنی جوانی میں اتنی بری ہوتی ہوں گی میرا تو دل نہیں مانتا پر بھراپے میں جب ان کو آنے والے دنوں میں ضرورت پڑے گی ان رشتوں کی قبر کا پہنچانے کیلئے بعد میں دعائیں دینے کیلئے کوئی مرکے یاد نہیں کرتا یہاں تو جو پیار کرنے والے وہ یاد نہیں کرتے یہ تو پھر ان کی زندگی آپ نے عذاب میں ڈالی ہے یہ بہت مہنگا سودا ہے بہت مہنگا سودا نہیں کرنا چاہیے اوکے جی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میری بیوی بہت بد زبان ہے بد لحاظ ہے لڑاکہ ہے لحاظ نہیں کرتی ایک روز میں نے ڈانٹا دو میران دو کے چلی گئی جلی کٹی سناتی ہے ماں باپ کی بیزتی کرتی ہے بار بار حد کروس کرتی ہے اب کئی دفعہ میں وفد لے کے ان کے گھر گیا ہوں وہ انکار کر دیتی ہے میں کیا کروں اللہ حالو علاقوت بھائی صاحب کتنی بیزتی کروانی ہے اگر اللہ نے اس بد زبان سے آپ کی جان چھڑوا دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں وہ فیصلہ لینا چاہتی فیصلہ کر دیجئے اور زندگی میں ضروری نہیں کہ ہر دوسری عورت ہی بد زبان اور بد لحاظ ہو تو آپ نے اگر اپنی بیزتی کرواتے رہنا ہے ماں باپ کی بیزتی کرواتے رہنا اور آپ عادی ہو گئے ہیں یہ آپ کی ڈوز بن گئی ہے پھر تو میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو اکل کی اور سمجھ کی بات یہ بتاؤں کہ میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کے پانچ پہ چھے چھے بچوں کی ماں جب کسی کے ساتھ بھاگ جائے تو بے وکوف اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ ہے کہ دفع ہو گیا ایک بد کردار سایا اس گھر سے تو پہنچ جاتے ہیں دو دو تین زمان بھی منتیں کر کے پیسے دے کے لے آتے ہیں کہ میری باں ہے اس باں کو کاٹ دینا چاہیے ایسی بد کردار باں اور بد زبان باں کا کیا کرنا چاہر ڈالنا ہے کیا اس کا نسل خراب ہوتی ہے گھر خراب ہوتا ہے وہ واپس آکے پھر کچھ عرصے بعد پھر کئی نسیان تروا کے جاتی ہے تو مزاق بن جاتا آپ کا جب جب آپ کی بی بی دیکھیں مرد بتمیزی کرے تو برا عورت بتمیزی کرے تو سوا گناہ برا نہیں اللہ نے عورت کو گھر نسل کچھ آگے چلانے والی بنایا بتمیزی کے لیے نہیں بنایا یہ جہالت کا اس کو مرکز نہیں بنایا محبت کا مرکز بنایا ویسے آپ نے اگر بیزیتی کا کوٹا پورا نہیں ہوا تو مردی آپ کی اچھا جی یہ سوال آیا گوجرہ سے بائیس سال کی بیٹی ہے وہ کہتی ہے میرا تال اکٹوبر ٹیک سنگ گوجرہ سے ہے میں میڈل کا فیملی سے ہوں اب با شادی کے وقت ہی نشا کرتے تھے ہماری ماں کو یوں مارتے تھے کہ جیسے جانروں کو مارتے ہیں ایک بہن ہے چھوٹے بھائی ہیں ہم نے بچپن سے ہی امی کو پٹھتے دیکھا جانوں کو خدمت کرتے دیکھا وہ کبھی کبھی یہ تماشا گھر سے باہر بھی چلا جاتا تھا اللہ جانتا ہے ہم نے بہت سبر سے برداشت کیا مگر برا یہ ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی بھی اسی نقشے قدم پر چل نکلا اب اگلا جو مسئلہ ہے وہ اس سے بڑا جس کے لیے انہوں نے سوال کیا وہ کہتی ہے کہ سر کیا سگے رشتوں یعنی چچا تایا کی فیملی سے تھوڑی سی دوری اختیار کر لینی چاہیے یعنی بس سلام دعا رکھیں زیادہ فری نہ ہوا جائے ان کو اپنی پرسنل چیزوں اور حساس معاملہ سے دور رکھا جائے جسے سیف ڈسٹنس کہتے ہیں یہ وہ والا کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ صحیح ہے کیا ایسا کرنے سے ہم گناہ گار تو نہیں ہوں گے بیٹا جی یاد رکھیں ایسا کرنے سے آپ دل لازاری کی باتیں سننے سے بجھاؤ گے چگلیوں سے بجھاؤ گے جو آپ کو تکلیف وہ پہنچاتے ہیں ان سے بجھاؤ گے جو صلح رحمی ہے وہ جو کرنا کا حکم ہے قطع رحمی نہیں کرنی پر قطع رحمی وہ کریں گے چونکہ آپ تو جس طرح کے محول میں جو مختلف ہے آپ کی چچا تائیوں کا ہاتھ تھوڑا سا اوپر لگتا ہے تو اسی لئے وہ آپ کے ساتھ بتمیزیاں کرتے ہیں آپ اپنیز بانس ان کو ہرٹ نہ کریں اور جو دیفنسیو میکنزم ہے انسان کا وقت ہمارا حق ہے آپ کی شادیوں بیان پہ اگر وہ عزت کریں اور رشتے خراب نہ کریں تو ضرور ان کو رکھنا چاہئے جی کو جی ہوتی ہے ہاں کو ہاں ہوتی ہے جہاں اگلا لحاظ نہ کر رہا ہو تو وہ کہتی ہیں کہ ہم سب ڈپریشن میں رہتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے تو میرے بچے یہ ڈپریشن تو آپ خود ہی دور کر سکتے ہو بہت آسانی کے ساتھ اس کچھ چیزوں میں سوال بہت زیادہ نہیں اٹھانے چاہئے بس فیصلے کرنے چاہئے یہ جو سیف ڈسٹنس ہے یہ آپ کا حق ہے ویسے تو موٹر وے جو آپ کے قریب سے گزرتی ہے گوجرا کے ہمارے وہاں تو دوست ہیں انتیاز ساب گوجرا وہاں جو موٹر وے پولیس میں ہیں بلکہ مجھے انہوں نے وہاں سے ایک میرا اسسٹنٹ بھیجا ہے وہ بہت اچھا بچہ ہے اچھا کام کر رہا ہے تو موٹر وے پی لکھا ہوتا ہے کیپ دے ڈسٹنس اسی طور پر باقی جو کو پی لکھا جاتا ہے سیف جو کیپ دے سیف ڈسٹنس رشتوں میں بھی کرنا چاہئے جہاں جہاں تکلیف ہونے کا امکان ہو وہاں خود کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنی ماں کو اس تکلیف سے دیکھیں وہ بھائی تو ان کا ہے لیکن اس کا وہ کچھ کر نہیں پائے اس کا نامویل آج انہوں نے کروایا لیکن اس کی بتمیزیوں سے یہ تماشا بنتا ہوگا گلی محلے میں اس کو ان کے ڈسکشن ضرور ہوتی ہوگی کل آپ کے رشتے ہونے لگیں کہ تو یہی لوگوں کو کہانیاں سنائیں گے کہ ان کا اببہ ایسا ہے اور انہوں نے یہ یہ کیا کیونکہ یہ صرف بعض دفعہ مزے لینے کے لیے اس طرح یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں سنانے والے کو خود بھی نہیں پتا اس کا نقصان کتنا ہوگا پر آپ کا نقصان زیادہ ہو جائے گا اس لئے میں تو اس معاملے میں بہت جکسو ہوں قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے اس کا حکم ہے کہ نہ کرو صلح رحمی جتنی ہو سکے جب آپ لیندین کا معاملہ کرنا ہو تو ضرور کرنا چاہیے رشتہ توڑے نہیں نہ آپ کے اندر غرور ہے نہ تکبر ہے نہ کوئی فائدہ ہے تو آپ تو صرف اپنی عزت بچانے کیلئے ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے اللہ خیر کرے گا اور ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ آپ سب بہنوں کو بہت اچھے محبت کرنے والے عزت کرنے والے رشتے ملیں اور آپ کا جو بھائی اس کا علاج کرائی ہے تاکہ وہ اپنے اببہ جیسی